گروار کی شام گلدار نے ایک کشور کو دبوچ لیا گلدار نے تب حملہ کیا جب بچہ بگیچے میں اپنے گھر کے باہر کی لائٹیں چلانے نکلا تھا اس کی چیک پکار سن کر اس کے بڑے بھائی نے گلدار کے سر پر جوردار ڈنڈوں سے حملہ کیا رامنگر چورپانی کی ستی کلونی میں اسٹت عام لیچی کے بگیچوں کی دیکھ بھال کے لیے باغوانوں کے پریوار رہتے ہیں ان میں پردیپ سینی اپنی پتنی اور چار بچوں کے ساتھ رہتا ہے گروار شام پردیپ اور اس کی پتنی بگیچے میں تھے شام سات بجے اندھیرہ ہونے پر پردیپ کا آٹھ ورشی بیٹا منیز گھر کے باہر بلب جلانے نکلا بلب جلتے ہی منیز کی نجر گلدار پر پڑ گئی روشنی ہوتے ہی گلدار منیز پر جھپٹ گیا منیز نے گردن پر ہاتھ رکھ کر خود کو بچایا لیکن گلدار نے جبڑے سے منیز کی ٹانگیں پکڑ لی اور بگیچے کی اور کھیچ کر لے جانے لگا منیز کا شور سن کر بھیتر سے اس کا بڑا بھائی بارہ ورشی دیو پہنچا اور گلدار کے سر پر کئی ڈنڈے سے وار کیا ڈنڈے سے کئی بار وار کرنے اور شور مچانے سے گلدار وہاں سے بھاگ نکلا موسیقی موسیقی